ہر قربانی منفرد ہے ہر قربانی منفرد ہے مگر یہ قربانی جس کا آج تذکرہ ہوتا ہے یہ بھی بڑی منفرد ہے دو بچے ہیں اور یہ دونوں بچے ایک ماں کا نمائندہ ہے ایک باپ کا نمائندہ ہے یہ ایک قول ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں بچے باپ کے بھی نمائندہ ہیں ماں کے بھی نمائندہ ہیں دونوں بچے حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار کے بچے جناب زینب کبرا کے بچے انہوں نے قربانیاں جو دی ہیں وہ عجیب و غریب قربانیاں ہمارے مرسیہ نگاروں نے جو ان کے اعصاف لکھے ہیں وہ ایسے اعصاف لکھے ہیں کہ گویا بچوں کا قد ایسا تھا ان کی قامت ایسی تھی ان کا سن ایسا تھا کہ تلواریں لینے کے قابل نہیں تھے نیمچے لے کے جنگ کرنے کے لئے نیمچے یعنی چھوٹی چھوٹی تلواریں چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کے جنگ کرنے کے لئے گئے تھے اور ان کے جسم بھی ایسے تھے کہ بعض روایتوں میں ان کے لئے بھی ہے کہ کوئی زرہ ان کے جسم پر پوری نہیں اترتی تھی تو بس جو کرتے پہنے ہوئے تھے بس وہی پہنے ہوئے میدان میں چلے گئے دونوں بچے گھوڑوں پہ بیٹھے میدان میں گئے جنگ کی اور بے پناہ جنگ کی یہاں بھی روایتیں مختلف ہیں بعض روایتوں میں یہ بحث و گفتگون اقل ہوئی ہے کہ امام حسین پہلے علی اکبر کو بھیجنا چاہتے تھے زینب آگی بڑھ گئے بھئیہ یہ نہیں ہو سکتا ہمارے بچے زندہ رہ جائیں اور علی اکبر شہید ہو جائیں کیا جذبے تھے کربلا والوں کے کیا جذبے تھے اگرچہ وہ قول بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ اہلِ بیت میں سے سب سے پہلے حضرت امام حسین نے علی اکبر علیہ السلام کو بھیجا مگر یہ گفتگویں ہیں تاریخ میں آئیں ہیں حسین نے بھائی کی خوش آمت کی ہے بھائیہ یہ قربانی قبول کر لو دونوں بچے گئے اور اپنی حد تک بے پناہ جنگ کی اور جنگ کرنے کے بعد ایک مرتبہ آواز دی مامو جان ہمارا آخری سلام بس مجھ میں سکت نہیں ہے دامن وقت میں بھی گن جائش ہے آقا ہمارا آخری سلام امام حسین تیزی کے ساتھ ان بچوں کے لاشوں تک پہنچے اور روایت میں ہے کہ وہ بچوں کے لاش حسین لے کر خیمے تک آئیں ایک خیمہ ایک فسطات اور کاش آپ حضرات کربلا زیارت کے لئے جائیں آج بھی ایک مسجد فسطات باقی ہے ایک مسجد باقی ہے وہ مسجد نشانی ہے اس جگہ کی جہاں امام نے وہ خیمہ لگایا تھا جہاں شہیدوں کے لاشے لا کے رکھ رہے ہیں تو جب اصحاب کے لاشے لاتے تھے تو سیدھے اس فسطات میں لے جاتے تھے لیکن جب اہلِ بیعت میں کا کوئی شہید ہوتا تھا تو پہلے اس خیمے میں لاتے تھے جہاں بی بیاں تھی جب بھی کوئی لاشہ آتا تھا بی بی زینب آگے بڑھ کے استقبال کرتی تھی چاہتی تھی کہ کوئی ماں اپنے بیٹے کا لاشہ نہ دیکھے پہلے زینب آ جائے جب آن و محمد آئے تو امام حسین نے خود زینب کو آواز دی بہن یہاں تمہاری قربانیاں قبول ہو گئی اور روایت میں ہے کہ بھانجو کے لاشے زمین پر لکھ رکھے اور خود حسین جھک گئے کبھی ایک کا لاشہ بوسا دیتے تھے کبھی دوسرے کے لاشے کو بوسا دیتے تھے اور زینب کو تسلیہ دیتے تھے بہن تمہاری قربانیاں قبول ہو گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِمْ معبود ہماری اس عبادتِ عزا کو قبول فرما پروردگار ہمیں علومِ قرآن اور معارفِ اہلِ بحثِ عاشنا فرما پروردگار ہمارے دلوں میں چراغِ توحید روشن فرما پروردگار ملتِ اسلامیہ کو تہذیبِ آلِ محمد کے ساتھے میں اڑھا دیں معبود اپنے ولی آخر کو اذنِ ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رعفت